اسلام علیکم میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میں یہ امدہ سی ریسپی اپنے پیارے سے ویورز کے ساتھ شیئر کر سکوں یہ ریسپی بہت جھٹ پٹ بننے والی ایزی اور لزیز ہے ایک برتن میں آپ نے تیل لے لینا ہے تقریباً ایک پیالی کے قریب اس تیل کو آپ نے گرم کر لینا ہے جیسے ہی یہ گرم ہو جائے تو اس میں آپ نے مرگی کو ساف کر کے دھو کر ڈال دینا ہے اور اس کو فرائے کرنا ہے اس میں پیاس کا استعمال بلکل نہیں ہوگا اس لیے اس کا ذائقہ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہوگا یہ چکن شنواری موسٹلی آپ کو ٹریبلنگ کے دوران بس اڈوں پر ملتی ہے کیونکہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اس لیے وہاں پر بنائی جاتی ہے جھٹ پٹ اور ذائقہ دار چکن کو آپ نے گرم کر دینا ہے چکن کو گرم کر دینا ہے اور اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ ریموو ہو جائے چکن کو آپ نے تیز آنچ پر اس کھی کے اندر فرائے کر لینا ہے جیسے ہی چکن فرائے ہو جائے تو اس میں تازہ کٹا ہوا لہسن جائے گا دو کھانے کے چمچ اس سے اس کے ذائقے میں اور چار چاند لگ جائیں گے اسی چکن کے ساتھ آپ نے اس تازے کٹے ہوئے لہسن کو بھی فرائے کر لینا ہے اس سے اس کی خوشبو بہت خوبصورت آئے گی اور ذائقہ مزید دوبالا ہو جائے گا جیسے ہی آپ کا لہسن اچھے طریقے سے بھون جائے گا تو اس میں باقی کے انگریڈینٹس اٹھ ہوں گے چکن شنواری کا جو سب سے مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے ٹماٹر چھے در ٹماٹروں کو آپ نے بیچ میں سے کٹ کر کے آدھا کر لینا ہے اور اس کو چکن کے اوپر اچھے طریقے سے پھیلا دینا ہے اب ہم اس کا ڈھکن بند کر دیں گے تاکہ یہ ٹماٹر گل جائیں دس سے پندرہ منٹ ویٹ کریں گے ہم ٹماٹروں کے گلنے کا اس کے اوپر کا چھلکہ اب ہم اتاریں گے باری باری کر کے یہ پروسس ہم سب ٹماٹروں کے ساتھ کریں گے اور احتیاط کے ساتھ چمٹی کی مدد سے اس کے چھلکے کو ریموو کر دیں گے گلے ہوئے ٹماٹروں کے اوپر سے اس کا چھلکہ بہت آرام سے ریموو ہو جاتا ہے تو آپ نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینے کے آپ یہ کس طرح اتاریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ٹماٹر اس کا مین انگریڈینٹ ہے سارا فلیور اسی سے آئے گا اس میں پیاز بلکل ایڈ نہیں ہو رہا تو اس کی گریوی انہی ٹماٹر سے بنے گی اس کی گریوی بھی بہت لا جواب بنتی ہے اس میں پیاز ایڈ نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گریوی والا نہیں ہوگا چکن شنواری ویسے تھوڑی ڈرائے ہوتی ہے لیکن اس کی گریوی اس ٹماٹروں سے ہی بنے گی چکن کے ساتھ اب آپ نے ان ٹماٹروں کو اچھا طریقے سے میش کر لینا ہے چمچ کی مدد سے آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے میش کریں گے اور یہ ویسے ہی گل جائیں گے ٹماٹر کیونکہ ہم پہلے ہی دمے سے گلا چکے ہیں اب آپ نے چکن کو اور ٹماٹروں کو یک جان کرنا ہے جیسے ہی ٹماٹر چکن بھون جائیں گے تو اس میں باقی کے مسالہ جات ایڈ ہوں گے ٹماٹر بلکل گل جائیں گے تو یہ گھی چھوڑ دیں گے یہ اس کی بھنائی کا پروسس ہے اب اس میں مسالہ جات میں آپ ایڈ کریں گے نمک، ہسپے ضرورت اس میں سپائسز بھی بہت کم ایڈ ہوتے ہیں کالی مرچ پاوڈر فریش کٹی ہوئی ایک چائے کا چمچ اس میں لال مرچ بلکل ایڈ نہیں ہوگی تازہ، کٹا ہوا اور بھنا ہوا زیرہ اور دھنیا پاوڈر ہلدی پاوڈر ایک چتھائی کھانے کا چمچ جو آپ تازہ اس میں زیرہ اور دھنیا پاوڈر ڈالیں گے اسے اس کا خوش پور جائے کا بہت اچھا آئے گا یہ سب انگریڈینٹس ڈال کر آپ نے اس کی بھنائی کر لینی ہے اس کی بھنائی کے پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ گھی چھوڑ چکا ہے ہم اسے دم دے کر کچھ دیر اور پکائیں گے تاکہ یہ جو ٹیمارٹر تھوڑے سے کھڑے کھڑے رہ گئے ہیں وہ بھی گل جائیں دو سے تین کھانے کے چمچ اس میں دھنی کا جائے گا دھنی ڈال کر آپ نے دوبارہ سے اس کی بھنائی کرنی ہے یہ بلکل لاسٹ ایج ہے آپ کی چکن اچھے طریقے سے گل چکی ہوگی دم میں اور یہ مسالہ پکر تیار ہو چکا ہے دھنی ڈال کر اس کی بھنائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے سرف کریں گے کس قدر خوبصورت اس کا کلر ہایا ہے نہ تو اس میں زیادہ مسالہ جات گئے ہیں نہ اس میں محنت ہوئی ہے لیکن اس کا ذائقہ بہت امدہ ہوتا ہے آپ بھی اپنی دعوتوں میں بنائیں اور اپنے مہمانوں اور اپنوں کے ساتھ مل کر کھائیں آپ اسے چاہیں تو نان اور چپادی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں فائنل سٹیجز میں اس میں جائے گا گرم مسالہ دو چھٹکی گارنشنگ میں اس میں جائے گا ادرک جولین کٹ دھنیا فریشلی کٹن چاپ دھولا ہوا ہری مرچیں تین سے چار جولین کٹ یہ سب چیزیں ڈال کر آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے اور گرم گرم سرف کر دینا ہے کسی بھی کھانے میں اس کی گارنشنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کڑائیوں میں تو مزہ ہی اس کی گارنشنگ سے آتا ہے یہ سب پچھ ڈالتے ہیں آپ نے فوراں اس کا چولہ بند کر دینا ہے now it's all done یہ اس کی بہت ہی پیاری سی پریزنٹیشن اور کلوز لک ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ